مصلہ نمبر ستائیس تقدیر کی وجہ سے دعا میں سستی نہ کرنا یہ بھی نادانی کہ آدمی کہے بھئی تقدیر میں ہوگا تو ملے گا مانگ کے کیا مطلب اللہ کو دینا ہوگا دے گا اللہ تعالی خامقہ کیوں مانگے اللہ نے تیہ کیا ہوگا تو مل جائے گا تو دعا کی ضرورت نہیں ہے یہ بے وقفی ہے دعا کی ضرورت ہے کیونکہ تو اللہ کا بندہ ہے تو اس کو مانگنا چاہیے اللہ سے اللہ دے یا نہ دے تو مانگ تیری نجات مانگنے میں ہے اللہ تعالیٰ اگر وہ چیز نہیں بھی دیتا ہے تو تب بھی تجھ کو مانگنا چاہیے اللہ سے کیونکہ تجھ کو معلوم نہیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا اس کے بدلے کیا دے گا اس کے بدلے کیا اللہ تعالیٰ عجر و ثواب دے گا تجھ کو نہیں معلوم تو مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی تقدیر جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جانتا اس نے بتایا تجھ کو دے گا کہ نہیں دے گا نہیں تو تقدیر کے ساتھ دعا کو جوڑ کے دعا سے بچنا یا دعا چھوڑنا غلط ہے عبداللہ ابن مسعود اب دیکھیں صحابہ کی دعا دیکھی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے اپنی دعا میں اللہم ان کنت کتبتنی فی السعدہ فأثبتنی فی السعدہ دعا کرتے تھے اے اللہ تُو نے اگر اپنے پاس مجھے آخرت میں کامیاب ہونے والوں میں لکھا ہے تو اسی میں باقی رکھ فَإِنَّكَ تَمْحُ مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتْ اس لیے کہ تو جو بھی چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابُ اور تیرے پاس امُّ الْكِتَابِ یعنی اے اللہ اگر تُو نے مجھ کو نیک لوگوں میں لکھا ہے جنتیوں میں لکھا ہے اللہ اس کو باقی رکھ اس کو ہٹا مت اس کو ہٹا مت اس کو مٹا مت امام ابن جریر اتبر انیز کو روایت کیا ہے اسی طرح سے شقیق ابن سلمہ ابو وائل اسدی رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے ہیں لیکن ان کو مخدرم کہتے ہیں مخدرم کون ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن ملاقات نہیں کر پائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موجود تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی تو صحابی بن سکے نہیں لیکن تھے تب بھی وہ مخدرم ان کو کہتے ہیں وہ دعا کیسے کرتے تھے کانا ممہ یکسی رو ان یدعو بہا بہا علائل کلمات وہ ان کلمات سے دعا کرتے تھے کیا کہتے تھے اپنی دعا میں اللہم انکون تکتبتنا اشقیاء فمحونا واکتبنا سعداء اے اللہ تُو نے اگر ہم کو جہنمی لکھا ہے ناکام برباد ہونے والے جہنم میں جانے والے شقی اگر تُو نے اپنے پاس ہم کو شقی لکھا ہے اے اللہ اس کو مٹا اس کو مٹا دے اور ہم کو کامیاب لوگوں میں سے لکھ ہم کو جنتیوں میں لکھ دے اور اگر تُو نے ہم کو سعید کامیاب جنتی لکھا ہے ہم کو اس میں باقی رکھ اس لئے کہ تُو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے جو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے باقی رکھتا ہے لکھتا ہے تیرے پاس ام الكتاب ہے ایسی دعا مانگنا چیز اللہ جہنمی لکھا ہے جنتی بنا دے بنا سکتا اللہ آدمی اللہ سے مانگنے کی اس کے اندر اینے حرس ہونا چاہیے زد ہونا چاہیے مانگے اب اس سے زیادہ کیا مانگے گا آدمی جہنمی لکھا تو بھی جنتی بنا اللہ کیونکہ تُو نے جب بتایا دعا کرو میں قبول کروں گا ہم کر رہے ہیں تُو نے کہا نا دعا کرو میں قبول کروں گا یہ دنیا کی چیزیں تو ہی ہی ہیں ہم داریک جنت مانگ رہے ہیں جہنمی لکھا ہے تب بھی جنتی بنا ایسی بھی دعا مانگ سکتا آدمی سلف ہمارے مانگتے تھے عبداللہ ابن مصعود اور شقیق ابن سلمہ ان سے دعا ثابت تھے ابن جریر الطبری نے دونوں روایتیں نقل کی ہیں اور شیخ علی البانی نے کہا کہ اس کی سنت صحیح ہے موسیقی